اسلام علیکم ورحمت اللہ آئے کی ویڈیو رومانیا ورک پرمٹ کے بارے میں ہے اس ویڈیو کے سٹارٹنگ میں میں آپ کو بتا دوں کہ ایک بہت اہم بات ہے جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رومانیا کے نام پر جو انہا لوگ سکیم کرنا دوبارہ سے شروع ہو گئے بلکہ پہلے بھی ہو رہا اب بھی ہو رہا لیکن جو انہا اب جو انہا باعتماد والی جنسییں جو انہا وہ اس طرح کا کام کرنا شروع کر دیا انہوں نے لاہور کی ایک بہت ہی مشہور جنسی اس نے جو انہا ستارہ بندوں کا جو انہا میڈیکل کروایا ان سے ٹھائس ٹھائس ہزار پیا لیا کہ آپ کا میڈیکل ہونا ہے ٹھیک ہے تو وہ میڈیکل انہوں نے اپنی ہی لبارڈری کے ساتھ کوئی ٹائچمنٹ کر کر تو ان کا میڈیکل کروایا ٹھائس ٹھائس ہزار پیا ان سے لیا کہ یہ کمپنی کی رکوائرمنٹ ہے کہ آپ میڈیکل کروا کر دے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ کوئی بھی رومانیا کی کمپنی اگر اس کی رکوائرمنٹ میڈیکل کی ہوتی ہے تو وہ سمپل ہی ہوتی ہے اچائی وی اور ایڈز ٹھیک ہے اس کا آپ نے ٹیسٹ کروانا عام سی لبارڈری سے بھی آپ ٹیسٹ کروا کر زیادہ سے زیادہ بھی اگر شالمہ لگائیں تو پانچ ہزار پیا پانچ ہزار پیا اگر آپ سے کوئی بھی جنسی والا لیتا ہے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں لیکن جو ٹھائیس زار پیا لے رہا ہے بتیزار لے رہا ہے وہ آپ کے ساتھ سا قیم اور فراد کر رہا ہے اور رومانیا کے امیگریشن کے اندر میڈیکل کی کوئی رکوائرمنٹ نہیں ہے ان کی امبیسی کے اندر میڈیکل کی کوئی رکوائرمنٹ نہیں ہے جس طرح گریس کا اونلین میڈیکل ہوتا ہے اس طرح رومانیا کا کوئی میڈیکل کا اس طرح نہیں ہے ہاں کچھ کمپنی ہیں جو رکوائرمنٹ کرتی ہیں یہ یہ ٹیسٹ بندے کے کروا کر ہمیں بھیجیں لیکن اس بیعہ پر اگر آپ سے جو رہا جنٹ جنسی والے آپ سے چالیس زار ٹھائیز زار پینتی زار لے تو وہ آپ ان کو سرہ سر جواب دیں ٹھیک ہے تو باقی یار رہی بات کچھ ہمارے بھائی ہیں کہہ رہے ہی رومانیا کا ویزے اب بند ہوگے رومانیا کے ویزے بند نہیں ہوئے رومانیا کا جو دو ہزار تیس کا کوٹا تھا وہ کمپلیٹ جو نا آئی سے ایک منت پہلے ہی ہو چکا تھا لیکن اب جو نا ویزے جو لگ رہے ہیں ویزے لگنے کی جو مین وہ یہی ہے جو پہلے ورک پر مڈ آئے جن کی کٹا کری اچھی ہے ان کے ویزے سٹیمپ ہو رہے ہیں ابھی بھی لیکن ابھی جو ویزا ریشو ہے تھوڑی سی گندی ہے وہ آپ لوگ کے سامنے ہی آپ لوگ دیکھتے ہیں روزانہ کی ویڈیو کیا بنانی ہے کیا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور اس کے بعد دوزار چوبیس کے اندر جو نا انشاءاللہ ویزا ریشو بہت اچھا رہے گا سٹارٹنگ میں آپ کو میں ایک مشوہ دیتا ہوں کہ جتنے بھی بھائی جو رومانیہ کا کیس اپلائی کروانا چاہ رہے ہیں ابھی سوچ رہے ہیں تو وہ اس منت کے اندر یا اگلے منت میں آپ اپلائی کرنا شروع کروا دے دوزار تیس کے اندر لاس میں آپ اپلائی کرنا شروع کر دیں گے آپ کا جنوری اور فروری یا مارچ کے اندر آپ کا ورگ پر مرد آ جائے گا تو پھر جو نا آپ کے جو نا چھے میں اور ساتھ میں منت کے اندر آپ کیلئر ہو جائیں گے تو اس لیے جو نا بیسٹ جو اس وقت وقت ہے وہ یہی ہے اگر آپ اس وقت رومانیہ کا اپلائی کرتے ہیں باقی آپ کی مرضی یہ تو میری ایک میں آپ کو ارگومنٹ کر رہا ہوں کہ آپ اس طرح کر لیں باقی آپ کی مرضی جس طرح آپ کو بہتر لگتا ہے اور اس کے بعد کی بات یہ لوگ یہ بار بار نہ سوال کرتے ہی آپ ہمیں بتائیں ہم کس سے کروائیں یار میری بات یاد رکھے کہ کوئی بندہ جو نا کوئی بندہ اگر کسی کے بارے میں بتائے گا نا تو یہاں تو ان سے اس نے پیسے لیے ہوں گے یا ان کو یا تو کوئی ان کے ساتھ بہت اچھا کوئی رشتہ ہوگا تو اس لیے ورنہ ادروائز کوئی بندہ کسی کے بارے میں نہیں بولتا کہ آپ ان سے کروائیں ہاں ایک اور بات ہے کہ بندے کو بہت ہی بڑا ان کے اوپر بندہ بہت سیٹی سوائی ہو گئے نہیں بندے یہ بہت اچھے ہیں ان کے طرف اگر کچھ بندے بیجیں گے تو کوئی کمپلین وغیرہ نہیں آئے گی تو اس لیے جو نا اس طرح کی کوئی بھی یوٹیوبر جہاں کوئی بھی اس طرح کا بندہ جو جانٹ یا جنسی والا بھی ہو وہ کسی کی طرف جو نا نہیں کرتا ہاں اپنے ترو کروا دیتا ہے کیونکہ وہ گرانٹی پھر اس کی ہوتی ہے اور اس کو بھی کچھ بینیفیٹ ملتا ہے اس لیے ڈریکٹ وہ کسی کی طرف نہیں بھیج ہے کیونکہ وہ مسئلہ مسائل بن جاتے جس میں بھیجا ہوتا ہے وہ ہی پھستا ہے انٹ میں ٹھیک ہے باقی جس طرح آپ کو بہتر لگتا ہے باقی رہی یارک ہمارے کچھ بھائی یہ ہے کہ جی ہمیں یہ بتائیں کہ ایمیگریشن میں ایک کیس چلے جائے جب کمپنی سے اوفر لیٹر آجے تو ورگ پرمٹ کب آجاتا ہے بھائی کمپنی سے اوفر لیٹر آنے کا جو نا ورگ پرمٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کمپنی سے اوفر لیٹر کا مطلب صرف یہ ہی ہوتا ہے جسٹ کہ کمپنی نے آپ کو سیلیکٹ کر لیا ہے وہ اس سیلیکٹ کی بیعہ پر آپ کو اوفر لیٹر دے رہی ہے اتنی آپ کی سہلی لگائی ہے یہ آپ کی ڈوٹی ہوگی یہ آپ کا کام ہوگا اس کا ورگ پرمٹ سے کوئی لینہ دینا نہیں ہوتا ورگ پرمٹ کا پروسیجر سٹارٹ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی اونلین سمیشن ہوتی ہے اور فیزیکل سمیشن ہوتی ہے یعنی کہ امیگریشن میں جب آپ کا فیزیکل طریقے سے آپ کا کیس سمیٹ ہوتا ہے اس کے بعد جو انا پروسیجر سٹارٹ ہو جاتا ہے اس سے پہلے دو سے ڈائی منت ڈیڑھ منت تین منت تک ایزیلی کمپنی لے لیتی ہے سوچتے سوچتے کیا یہ بندے رکنے والے ہیں ہم ان کا امیگریشن کے اندر کیس سمیٹ کریں یا نہ کریں وہ یہی سوچتے رہتے ہیں اور ان کے کان کی تاثرات وہ اپنے دیکھتے ہیں اور جس بندے نے پہلے ان کے پاس بندے بھیجے ہوتے ہیں ان سے ہی وہ مزید بندے لیتے ہیں اور جب ان کے پہلے والے بندے فرار ہو جاتے ہیں تو پھر وہ مزید ان کو ورگ پر مرنی دیتے ہیں اس بیعہ پر لوگوں کے جو انا کیس جو جنسیوں سے واپس ملتے ہیں وہ مین ریزن ہی یہی بنتا ہے امید ہے کہ آپ کو پوری سمجھ آگی ہوگی ہر بات کی ایک ایک بات آپ کو جو انا پراپر طریقے سے سمجھا جا رہا ہے پھر بھی جو انا اگر آپ کو نہیں سمجھاتی تو پھر آپ کی لگ اور باقی یار یہ جو اٹلی سپین کا ویزا یہ دے دے ویزا وہ دے دے ویزا ایسے ویزے نہیں ہوتے ویزے نہ تو پیسوں سے ملتے ہیں نہ ہی جو انا کسی کے پاس ویزے پڑے ہوتے ہیں کہ آپ کا یہ زہیب کا ویزا لگانا یہ اس کا لگایا سٹیکر لگایا تو بے گیا ایسا کوئی سین نہیں ہوتا پراپر طریقے سے ایک ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اس کے بعد جو انا سمجھ کرنے پتے ہیں امیگریشن جانا پڑتا ہے پھر امبیسی میں جانا پڑتا ہے پورا پروسیجر مزنے کے بعد پھر جا کر بیزا لگتا ہے وہ بھی پھر لاک پر ڈپینڈ کرتا ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اپنا خیار کے دعا میں جا رکھیں اسلام علیکم بنت اللہ